السلام علیہ وسلم و سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم و سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم و سلام علیہ وسلم محترم خواتین اس وقت میں جن احوال سے ہم دو چار ہیں ان تمام احوال ناقابل برداشت ہیں ناقابل بیان ہیں محسوسات کو مبینات نہیں کیا جا سکتا احساسات کو الفاظ میں ڈھالنا بے انتہا مشکل ہے ناممکن ہے ہر ایک جو بھی مرہوم سے جتنا تعلق رکھتے تھے اور جو ان کا رشتہ ہوتا تھا ہر رشتے کے کچھ حقوق تھے ان حقوق کو مرہوم نے بدرج اتم ماشاءاللہ ادا کرنے کی مکمل کوشش کی اللہ کا حق بھی انہوں نے ادا کیا اور عباد اللہ کا حق بھی انہوں نے ادا کیا اور تمام رشتوں کا پانس و لحاظ رکھا بیگم کو ان کے حقوق ادا کیے بچوں کے حقوق ادا کیے اور دامادوں کے حقوق ادا کیے رشتے کے حقوق ادا کیے سسرالی رشتے کے حقوق ادا کیے یہاں تک کہ ماشاءاللہ جتنے بھی مرہوم سے متعلق تھے وہ تمام اپنی زبان پر ایک ہی کلمہ دہراتے رہتے ہیں بڑے نیک انسان تھے بڑے پاک انسان تھے بڑے حسمک انسان تھے بڑے متوازے انسان تھے بڑے ملنسار انسان تھے بہت ہی زیادہ دل لگا کر اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے والے انسان تھے اور گناہوں سے بچنے کا بہت سارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ یہاں تک سنایا جب بھی کسی کے سلسلے میں جا کر ان سے کوئی برا بھلا کہا جاتا تو صاف کہتے بھئی یہاں میرے سامنے کوئی بات نہ کہیں جائیے فلان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہنا ہے ان کے سامنے کہیے یہ اس زمانے میں ناممکن ہے ایسے اشخاص کا پائے جانا ہمارے علاقوں میں ایسے اشخاص انگلی سے ہم لوگ گن سکتے ہیں اسی لئے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا غیبت کرنے والے سے غیبت سننے والے کا گناہ زیادہ ہے اس لئے کہ غیبت سننے والا جب بڑی لذت سے بڑے مزے سے غیبت سنتا ہے تو غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے اور گناہ یہ اتنا بڑا گناہ کہ غیبت کرنے والا بھی نیکی سمجھ کر غیبت کرتا رہے گا سننے والا اصلاح سمجھ کر ذمہ دار سمجھ کر سنتا رہے گا لیکن مرہوم محترم نے ماشاءاللہ اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر دنیا سے پاک دل کے ساتھ چلے گئے یہ اللہ کے رسول کے عظیم سنت ہے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کسی کی برائی نہ بیان کرو میں اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر ایک کے سلسلے میں پاک رہے صاف رہے اور ہر ایک کے اعتبار سے اچھا خیال رہے اسی طرح الحمدللہ ہم لوگوں کو اس وقت میں مرہوم کی ایک خوبی کو یاد کرنا ہے اور ہم لوگ اس کو اپنی زندگی میں وہ تمام خوبیوں کو لانا ہے اسی لئے ایک بزرگ سے جس وقت پوچھا گیا حضرت یہ جنازہ کس کا ہے حضرت نے فرمایا تیرا ہے تجھے برا لگے تو میرا ہے حضرت سے پوچھا گیا حضرت آپ یہ بات کیا کیا فرما رہے ہیں کہا بیٹا سنو یہ کس کا جنازہ کس کا جنازہ کس کا جنازہ تذکرہ اور تحقیق کا وقت نہیں ہے بس جو کچھ اس وقت مرہوم کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سوچنا چاہیے ایک دن میرے ساتھ بھی ہوگا ایک دن تیرے ساتھ بھی ہوگا جب میری موت ہو تو اس وقت لوگ میرے سلسلے میں کیا کہیں گے میرے بارے میں کیا سوچیں گے میرے بارے میں کیا اشارہ کریں گے میرے بارے میں کیا خیال رکھیں گے وہ تمام چیزوں کو سوچ کر یہ ایک موت ہے لیکن ہزاروں کی زندگی کے لئے حیات ہے وہ کیا ہے یہ ایک موت جیسے کہ کہا گیا قصاص میں حیات کے سلسلے میں جیسا اشارہ کیا قرآن نے اسی طرح علماء کہتے ہیں یہ ایک گھر میں موت ہے لیکن ہزاروں اہل خانہ کے لیے اہل فکر کے لیے اہل ذکر کے لیے اہل تعلق کے لیے ان تمام کے لیے کیا ہیں ان کے ایمان کی حیات ہے اعمال کی حیات ہے فکروں کی حیات ہے صفات کی حیات ہے ذکر اور کی حیات ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ و ساتھ اپنے حقوق کی ادائیگی کی جو کچھ اب تک کمی ہوتی تھی ان تمام کمیوں کو دور کرنے کے لیے توبہ کریں اور اس کے ساتھ و ساتھ اثرینوں چھوٹے ہوئے حقوق ادا کرنے کے ابھی سے نیت کریں جس وقت ہم لوگ نیت کر لیں گے مرہوم گئے نہیں عام طور پر ہم سنتے ہیں ارے بھئی ان کے اببہ چلے گئے لیکن ما شاء اللہ ان کے بیٹے کو جب دیکھتے ہیں باپ کی شکل نظر آتی ہے جیسے کہ چہرے کے تبار سے ہم ہم شکل ہیں اسی طرح مزاج کے تبار سے ہم مزاج بنیں صفات کے تبار سے ہم صفات بنیں خیال کے تبار سے ہم خیال بنیں سوچ کے تبار سے ہم سوچ بنیں ہم لوگوں کو دیکھ کر ہمارے برطاؤں کو دیکھ کر ہمارے روابط کو دیکھ کر ہمارے تعلقات کو دیکھ کر ہمارے اخلاص کو دیکھ کر ہمارے اللہیت کو دیکھ کر وہ ہمارے اندر ہمارے اندر جناب بشیر رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ کو لوگ دیکھے اور پائیں کہیں کہ بھئی ایک بشیر انتقال ہوئے تو کیا ہوئے ماشاء اللہ یہاں تو کتنے بشیر پیدا ہو گئے وہ کیسے ہوئے وہ ان کی دعائیں الحمدللہ ہمارے حق میں قبول ہو گئیں الولد سرلی ابیہی کہا جاتا ہے باپ کیا باپ کا بیٹا رازدار ہوتا ہے ہر طرح کا راز کی باتیں جو کچھ باپ بیٹے کو سناتے ہیں اسی طرح باپ ان کے صفات کا بھی رازدار ہے خیال کا بھی رازدار ہے اسی طریقے سے وہ تمام ایک ایک بیٹا ان کے لیے ایک خلیفہ کی درجہ رکھتے ہیں اس لیے ہم سب اس وقت آپ کے غم میں شریک ہیں یہ بھی نیک لوگوں کی موت ہے کہ چلتے چلتے جیسے ہمیشہ بزرگان دین کی دعاوں میں یہ بات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں یا اللہ کسی مہتاج کا مہتاج ہوئے بغیر دنیا سے مجھے اٹھا لے پتہ نہیں جناب نے بھی کتنی مرتبہ یہ دعا کیے ہوں گے اس مرہوم کی دعا اللہ نے اسی قبول فرمائی چلتا پھرتا ہستا ہساتا کھیلتا کھلاتا اور ہر طرح کے ساتھ سب کے خیر خیریت رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگے کسی ایک فرد پر بھی بوجھ بننا انہوں نے بالکل بالکل اپنے لئے مناسب نہ سمجھا یہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لیے جس کا نتیجہ کیا ہوا اللہ نے الحمدللہ بڑی سلیس اور بہت آسان موت اللہ نے اتا فرمائی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم سب یہ نیت کریں اللہ ہمیں بھی نیک خاتمہ اتا فرما نیک خاتمے کے لئے نیک عامال ضروری ہے تموتونا کما تحیون فرمایا جیسا زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی وَتُحْشَرُونَ کما تموتون جیسے انتقال ہوں گے اسی طرح ہمارا حشر بھی ہوگا اللہ نے الحمدللہ اس خاندان کو ہر اعتبار سے نیک بنایا ہر اعتبار سے قابل تقلید بنایا ہر اعتبار سے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس خاندان کو نمونہ بنایا اللہ کا فضل ہے دینی اعتبار سے ہم لوگ پیش پیش ہیں اللہ نے ہر اعتبار سے الحمدللہ نوازا ہے تو خواتین بھی الحمدللہ اسی اعتبار سے نیتیں بھی کریں اور جو ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید استقامت کی توفیق اللہ تعالی سے مانگتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور بھی ضرور ہماری زندگی کو نمونہ کی زندگی بنائے گا اللہ تقلید کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ ازان ازان کا جواب دیں انشاءاللہ ازان کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ ازان کے بعد دعا ہو جائے گا